بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اپنی تمام تر سیاسی مشکلات کے باوجود پاکستان تحریک انصاف اپنی سیاسی حکمت عملی پر مسلسل کام کر رہی ہے اپنے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کے جن کے ساتھ انہوں نے الیکشن لڑنا ہے ان کے خلاف چیزیں مسلسل جو ہے وہ پلان کر رہے ہیں کہ کیسے آگے لے کر چلنی ہے دو دو روز پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تحریک انصاف نے الیکشن لڑنے کے لیے کیا حکمت عملی بنائی ہے اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ اسی نوے فیسر سٹیٹوں پر وقالہ کو جہاں جہاں پر نئے لوگوں کو ٹکٹ دینا ہے وہاں پر وقالہ کو ٹکٹ دیا جائے تاکہ وہ الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں آسکیں اور میں نے آپ کو اس کے مختلف وجوہات بتائی تھی کہ کیوں وقالہ کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ تحریک انصاف کی طرف سے کیا جا رہا ہے اور کیسے ان کا الیکشن لڑنا باقیوں کے انصفت الیکشن لڑنے سے آسان ہوگا تحریک انصاف اپنی حکمت عملی ساتھ ساتھ بنا رہی ہے اب ایک اور بڑی سخت قسم کی حکمت عملی سخت کہہ لیجئے یا تحریک انصاف کے اپنے فائدے کے لیے کہہ لیجئے یا ان کے ساتھ سے مخالفین کی سخت مخالفت میں کہہ لیجئے ایک اور حکمت عملی تیار ہوئی ہے اور وہ حکمت عملی یہ ہے کہ آٹھ اگست کو یا نو اگست کو جیسے ہی حکومت جاتی ہے تحریک انصاف نے فیصلہ کیا ہے کہ تیس چالیس بڑے شعبوں میں جو پچھلے تیرہ جماعتوں کے وزارات ہیں تمام اسی نوے وزارہ بنتے ہیں یہ یہ جو پچھلے چودہ پندرہ مہینوں کے دوران انہوں نے جو کچھ کیا ہے ان کی کارکردگی کے ہر وزارت کے وائٹ پیپرز جاری کیا جائیں ہر ڈپارٹمنٹ کی انفرمیشن حاصل کی جائیں اور اس پر بڑے بڑے سکینڈلز نکالے جائیں کہ مولانا فضل عمان صاحب کے سابزادے نے کیا کیا ہے وزارت مواصلات میں کیا ہوا ہے وزارت ہاؤسنگ میں کون کون سے گھپلے ہوئے ہیں فلان فلان وزارتوں میں کیا کیا چیزیں ہوئی ہیں تو پچھلے ڈیٹھ سال کے اندر جو کچھ ہوا ہے وہ تمام ڈاکومنٹس جو ہیں وہ چیزیں سامنے رکھی جائیں اب آپ کہیں گے کہ وہ ڈاکومنٹس ان کو دے گا کون تو بھائی یہ بات تو درست ہے کہ چلیں ابھی تک تو وہ دوا کے بیٹھے ہوئے تھے لیکن ایک رائٹ ٹو انفرمیشن ایکٹ ہوتا ہے رائٹ ٹو انفرمیشن ایکٹ کے تحت آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں مانگ سکتے ہیں اگر آپ کو وہ معلومات دینے سے انکار کر دیا جائے یہ کہہ کر کہ یہ کلاسیفائیڈ انفرمیشن ہے تو آپ انفرمیشن کمیشنر سے رجوع کر سکتے ہیں آپ عدالت کے پاس جا سکتے ہیں تحریک انصاف نے اس حوالے سے جو ٹیمیں ہیں وہ بنائی ہیں اور مختلف شعبوں کے حوالے سے مختلف ذمہ داریاں مختلف لوگوں کو دی ہیں تاکہ وہ اس بارے میں معلومات اکٹھی کریں اور اس کا پورا سوشل میڈیا کے اوپر بھی میڈیا کے اوپر بھی اور جہاں جہاں پر جو ہے وہ ان کی آواز ظاہر ہے مینسٹری میڈیا پر تو تحریک انصاف کی آواز نہیں اٹھائی جاں پا رہے لیکن سوشل میڈیا پر اور جہاں جہاں آواز اٹھ رہی ہے جہاں جہاں پر عمران خان جو کہتے تھے کہ یہ میرے کی بورڈ ووریئرز ہیں جہاں پر سوشل میڈیا کے اوپر وہ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں تو وہاں پر ان سکینڈلز کو بے نکاب کیا جائے اور بتایا جائے کہ کس نے کہاں پر گھپلے کیا ہیں کس نے کہاں پر مال کھایا ہے کرپشن ہوئی ہے یہ کیوں کیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کا پہلے ہی ایک بیانیاں مقبول ہے کہ جی تمام لوگوں کو جن کو پہلے کرپ کہا جاتا تھا ان لوگوں کو واپس سر پر لا کے مسلط کر دیا گیا ہے اور پھر یہ کہ عمران خان کو نکالنے کے بعد دراصل انہوں نے پندرہ مہینے میں کیا کیا ہے اور کس طرح سے مال بنایا ہے کس طرح سے مال جمع کیا ہے یہ ساری انفرمیشن جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائی جائے اور اس کے بنیاد پر پر چیسی بیانیاں بنایا جائے اگلے الیکشن میں جانے کے لیے کہ دیکھئے یہ پندرہ ماہ کے لیے آئے تھے اور پندرہ ماہ کے لیے آنے کے بعد انہوں نے کرپشن کی ہے پاکستان کو لوٹا ہے مال بنایا ہے پاکستان کو دیوالیہ پن کی حد تک پہنچا دیا اور پھر فخر کر رہے ہیں کہ ہم نے دیوالیہ پن ان سے بچا لیا تو اس طرح کا پولٹیکل نیرٹیف بنانے کی کوشش جو ہے وہ تحریک انصاف کی طرف سے کی جائے گی اور یہی مقصد ہے کہ حقائق جو ہیں لوگ کے سامنے لائے جائیں عوام کے سامنے لائے جائیں تو یہ آٹھ یا نو تاریخ سے جیسے حکومت جائے گی یہ کام شروع ہو جائے گا اور تحریکن صاحب کو یہ بھی لگتا ہے کہ پچھلے پندرہ مہینے میں سولہ مہینے میں میڈیا چونکہ کنٹرولڈ رہا ہے اور کنٹرولڈ میڈیا پر ساری چیزیں بے نکاب نہیں ہو سکیں تو اب ان کو الیکشن کے پرسپرکٹیم میں ساری چیزوں کو بے نکاب کیا جائے اور یہی بجاہ ہے کہ اب چودہ جماعتوں کے جو وزارات ہیں بڑے بڑے کیابینہ تھے ان کے لئے خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے انٹرم سیٹ اپ میں شاید اگر واقعی کسی نے کرپشن کی ہوئی ہے تو اس کے خلاف کوئی سخت کاروائی تو شاید نہ ہو سکے لیکن سیاسی بیانیاں ضرور بنایا جا سکے گا اور تحریکن صاحب یہ سمجھتی ہے کہ سیاسی بیانیاں بنانے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے کیونکہ جتنے بیانیاں تحریکن صاحب نے امران خان نے بنائے ہیں وہ تقریباً سبھی کامیابی سے بنے ہیں اور جو بیانیاں امران خان کے خلاف موجودہ حکومت کی چودہ جماعتوں نے بنانے کی کوشش کی ہیں چاہے وہ توشا خانہ کا بیانیاں ہو چاہے وہ کرپشن کا بیانیاں ہو چاہے وہ القادر ٹرسٹ کا بیانیاں ہو چاہے وہ امران خان کے کردار پر اٹھائے گئے سوالات اور اس کا بیانیاں ہو تو کوئی بیانیاں کامیابی کے ساتھ امران خان کے خلاف نہیں بنایا جا سکا لیکن امران خان جتنے بیانیاں اس حکومت میں شامل جماعتوں کے حوالے سے بناتے ہیں وہ کامیابی سے بن جاتے ہیں تو یہ ایڈوانٹیج ضرور ہے تحریک انصاف کو یہی وجہ ہے کہ امران خان سمجھتے ہیں کہ جہاں جہاں واقعی گھپلا ہوا ہے جہاں جہاں واقعی کرپشن ہوئی ہے اس کے ڈاکومنٹس حاصل کیا جائیں اور وہ چیزیں وائپ پیپر کی شکل میں لوگوں کے سامنے رکھی جائیں اور بتایا جائے کہ پچھلے ڈیٹھ سال میں ان جماعتوں کی کارکردگی کیا رہی ہے یہ واقعی کارکردگی دکھانے کے لیے آئے تھے یا مال بنانے کے لیے آئے تھے تو اس پر کام شروع ہو گیا ہے میری معلومات کے مطابق ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں مختلف شعبے مختلف ڈپارٹمنٹس مختلف لوگوں کو آسائن کیا جا رہے ہیں تاکہ وہ چیزیں باہر نکال کر لائی جا سکیں اس پر اگر عدالتیں یا نظام انصاف حرکت میں نہیں بھی آئے گا تو سیاسی بیانیاں ضرور کمس کا بنایا جا سکتا ہے اور الیکشن میں جب جائیں گے تو لوگوں کے سامنے وہ چیزیں ضرور رکھی جا سکتی ہیں یہ ایک جو ہے وہ کرپشن کے حوالے سے بھی ہے اور پھر گورننس کے حوالے سے بھی کئی چیزیں پلان کی رہی ہیں بتایا جائے کہ کہاں کہاں پر بیٹ گورننس کی وجہ سے ملک کو نقصان ہوا ہے تو یہ تمام چیزیں وہ تحریک انصاف کی طرف سے پلان کی جا رہی ہیں ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں اور وہ خبر میری ہے کتین بزرگ کے حوال سے یہ تو آپ کو پتا چلی گیا کہ نگران حکومت کے لیے نگران وزیراعظم کے لیے کل کہا گیا تھا حکمران جماعت کی طرف سے کہ جی پانچ نام فائنل ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ شیئر ہوئے ہیں اور یہ پانچوں کے پانچوں نام جو ہیں وہ سیاستدان ہیں اس کا مطلب ہے اس میں محسن بیق کا نام شامل نہیں ہے اس میں محسن نقفی کا نام شامل نہیں ہے اس میں پیر بگارہ کا نام شامل نہیں ہے ساری پیر بگارہ تو سیاستدان ہے جو ٹیکنیکل لوگ ہیں ان کے نام شامل نہیں ہے بلکہ سیاستدانوں کے نام ان میں شامل ہیں پانچ نام کون سے ہیں یہ اسی غیر آزم رکھا گیا ہے اور ابھی تک یہ بات سامنے نہیں آسکی لیکن جن لوگوں کو کابینا میں شامل کرنے کے لیے جن کے نام زیر غور ہیں ان میں سے تین نام میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں دیکھئے وزارت داخلہ کے لیے جو ہے وہ محسن بیگ صاحب کا نام زیر غور ہے کہ ان کو وزیراعظم تو نہیں لگایا جا رہا لیکن محسن بیگ کو وزیر داخلہ لگا دیا جائے اور وہ اس میں بھی بہت خوش ہوں گے کہ ان کو وزارت داخلہ دے دی جائے اور آپ جانتے ہیں کہ محسن بیگ صاحب کے اچھے حلقوں میں اچھے تعلقات ہیں اور ان کو وزارت داخلہ دی بھی جا سکتی ہے دوسرا جو نام ہے وہ چل رہا ہے وزیر قانون کا اور وزیر قانون جو ہے وہ فروغ نسیم صاحب کو بنایا جانے کا امکان ہے جن کا تعلق ایمکیوم سے ہے لیکن ایمکیوم کہتی ہے کہ یہ اپنے کوٹے میں بنے ہیں ہمارے کوٹے میں نہیں بنے تو فروغ نسیم صاحب کو وزیر قانون بنایا جانے کا امکان ہے نگران سیٹ اپ میں اور ٹی سی جو شخصیت ہیں وہ انفرمیشن میں یا کسی اور محکمے میں شاید انفرمیشن منسٹر کے طور پر ان کو لائے جائے زیادہ امکانی سی بات کا ہے آپ کو جاد ہوگا کہ وہ ڈی جی آئی ایس پی آر رہے ہیں جنرل عطر عباس تو جنرل عطر عباس کو جو ہے وہ نگران حکومت میں انفرمیشن منسٹر لائے جانے کا امکان ہے تو یہ تین نام جو مجھ تک پہنچے ہیں کابینہ کے جو فائنل ہو رہے ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں لیکن اگران وزیراعظم کا نام ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آ سکا کہ ان پانچ ناموں کو فائنل کیا گیا ہے آخری بات یہ ہے کہ نواز شریف جو ہیں ان کی واپسی جو ہے وہ بہت زیرے بحث ہے اگرچہ وہ بھی ساتھ دن کے لیے یورپ چلے گئے ہیں اٹلی چلے گئے ہیں موج میلہ کریں گے اور واپس آنے کا وہ ارادہ رکھتے ہیں لیکن یہ بڑی بحث ہو رہی ہے کہ وہ کب واپس آئیں گے اگست میں یا وہ ستمبر میں واپس آئیں گے ستمبر میں آئیں گے تو کیا عمرتہ بندیال صاحب کے جانے کے بعد آئیں گے عمرتہ بندیال صاحب سے کیا پرابلم ہے اور کیا جس طرح سے رانہ سناؤلہ صاحب کل کہہ رہے تھے کہ ہم حفاظتی زمانت دائر کریں گے نواز شیفیں حفاظتی زمانت لے کر گھر جائیں گے اور پھر عزالتوں میں پیش ہوتے رہیں گے یعنی جیسے عزاگڈار کا ہوا ہے اس کو اب میں نے کہی وکلا سے چیک کرنے کی کوشش کی ہے تو وکلا نے تو یہ کہا ہے کہ عزالت صاحب کانوکٹ نہیں تھے ایسی کوئی مثال نہیں ملتی پاکستان میں نہ قانون میں ایسی کوئی چیز ہے کہ کوئی شخص جو کانوکٹ ہو جس کو جو سزا مل گئی ہو اور وہ علاج کرانے کے لیے جائے تو پھر وہ واپس آئے تو اس کو حفاظتی زمانت مل جائے یعنی حفاظتی زمانت اس شخص کو ملتی ہے جس کے عدالتوں میں کیس چل رہے ہو جو کانوکٹ ہو اس کو کسی کی حفاظتی زمانت ملے گی کانوکٹ کیلئی حفاظتی زمانت نہیں ہوتی یہ قانونی رائے جو ہے وہ موجود ہے لیکن میرا آگے سے آرگومنٹ یہ تھا کہ جب ایک شخص جیل میں سزا کھات رہا ہو اور اس کو علاج کیلئے باہر بھیج دیا جائے تو اس کی بھی تو کوئی مثال نہیں ملتی تاریخ میں پاکستان نہ قانون میں تو چونکہ اگر یہ ہو سکتا ہے تو پھر یہاں پہ بھی حفاظتی زمانت اگر دے دی جائے گی تو کیا فرق پڑتا ہے اور کون اس کو روکے گا اور کیا اس سے فرق پڑ جائے گا بہت ساری غیر آئینی چیزیں آج کل پاکستان میں پچھلے چھ مہینے میں ہو رہی ہیں تو اگر یہ بھی غیر آئینی چیز ہو جائے گی تو اس سے کوئی کون اس کو روک سکتا ہے تو بھارال لیکن پھر بھی عمر عطا بندیال صاحب کے حوالے سے در یہ ہے کہ اگر وہ آئیں اور ان کی حفاظتی زمانت تو یہاں پر دائر ہو جائے اور حفاظتی زمانتوں کو مل جائے اور اس کو چیلنج کر دیا گیا سپریم کورٹ میں تو عمر عطا بندیال صاحب جو ہے اس کو اڑا سکتے ہیں یوں نماز شبو جیل جانا پڑ سکتا ہے تو اس پر کیا کہتے ہیں خورم دستگیر صاحب یہ میں آپ کو سنواتا ہوں ذرا سن لیجی آپ کو اندازہ ہو جائے گا جسٹس بندیال کا جو کانڈکٹ رہا ہے اس پر بھی بہت سوال یہ بھی اب خیال ہے کہ ایک ایسا چیف جسٹس جس کی صرف جانبداری باری کے بارے میں کیاس نہیں ہے ایک واضح اب ہمارے سامنے پیٹن موجود ہے تو جب تک وہ موجود ہیں تو غالباً مشکل ہے میاں نواز شریف کہ وہ ان کی جو سارے کیسز ہیں ان میں حل ہو اب تک عمرتہ بنیال صاحب موجود ہے مشکل ہے کہ نواز شریف صاحب کے سارے کیسز حل ہو یہ خورم دستگیر صاحب کا کہنا ہے لیکن اب میں وہی بات جو میں پہلے کہا رہا ہوں کہ پہلے سے قاضی فائصہ صاحب کو کانٹروورشر کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں یہ تاثر قائم کر رہے ہیں کہ جیسے ان کے ساتھ معاملہ تیع ہو گئے ہوں اور عمرتہ بنیال صاحب جائیں گے قاضی فائصہ صاحب آئیں گے تو ان کے لئے سہولت پیدا ہو جائے گی اور وہ ان کے ساتھ کوئی چھڑ چھڑ نہیں کریں گے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ تاثر ہے یہ خود قاضی فائصہ صاحب کی کریڈیبلیٹی کے لئے اچھا نہیں ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ